پیز رفتار کار روحی نالے میں گر گئی ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں بائیس سالہ علیہ ویس جام بہت تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو بحریہ ٹاؤن اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں عدیل شان اور عاصف شامل ہیں وزیراعظم عمران خان کی کل لاہور آمد متوقع عمران خان گوورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کریں گے پنجاب حکومت کی گوورننس کے حوالے سے انجلاس میں جائزہ لیا جائے گا سانحہ ساہیوال کی متاثرہ فیملی سے ملاقات کا بھی مکان پوری رات پورا دین ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل بھی جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پاں پہ چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور سینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب سانحہ ساہیوال مکتول خلیل کا بھائی حکومتی رویے پر پھٹ پڑا حکومت ہماری داد رسی کی وجہے ہمیں رسوہ کر رہی ہے صدر اور چیئرمن سینٹ نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلایا سارا دن سڑکوں پر خار ہوتے رہے مگر کوئی نہ ملا ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا مکتول کے بھائی جلیل کی دعائی مکتولین کے وکیل شہباز بخاری کہتے ہیں سی ٹی ڈی نے معصوم لوگوں کو شہید کیا وزراء خاندان کا مزاکرہ رہے ہیں عمران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدبودہ دار ہو چکا ہے خدا رہا مظلوموں کو انصاف دے متاثرہ فیملی کی داد رسی کی بجائے تظلیل شربناک ہے تازیت کے لیے بولایا نہیں جاتا کچھ چل کر جائے جاتا ہے ریاست ماں ہوتی ہے ڈائن بن گئی ہے راہنما نون لی گزمہ بخاری پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ بھی حکومت پر برہم بولے ہمارے رکھوالے ہی ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں یہ ایک خاندان کے ساتھ نہیں پوری قوم کے ساتھ مزاک ہے بزراء نے جو بیانات دیئے افسوسناک ہیں سانحہ سائیوال کے متاثرین کے ساتھ حکومتی رویے پر آپوزیشن راہنماوں کا ردعمل کوئی ایسا بندہ سامنے لائے جائے جو سپورٹ کر سکے اور اس ویژن کو آگے لے کے چل سکے وزیر اطلاعات کے خلاف فنکار بھی گول اٹھے وزیر ثقافت پاس ہر تعلیم ہے مگر ثقافت نہیں ہے اداکار شان نے فیاضل حسن چوہان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسا وزیر ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے درد کو سمجھتا ہو ہارٹ سپیشلسٹ سے برین سرجری نہیں کرائی جا سکتی شان شاہد نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ تیسرا میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا میکمہ داکھلا نے تیوی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا بورڈ میں ڈاکٹر حامد ڈاکٹر طلح بن نزید ڈاکٹر شاہد حمید سمیت ڈیگر ماہرین شامد میکمہ سے تو مراسلہ جاری کر دیا گیا عوامی نمائندوں کا گٹ جوڑ عوام کے لگتے ہیں کروڑ پنجاب اسمبلی کا انیس روزہ اجلاس قوم کو چار کروڑ روپے سے زائد میں پڑا تین سو سترہ ارکان کو دو کروڑ بارہ لاکھ سات ہزار ایک سو روپے ادا کیے جائیں گے ارکان کے ساتھ اسمبلی کے سٹاف کی بھی موجے پنجاب اسمبلی کے پورے عملے کو تینکیس روز کا اضافی اعزازیہ ملے گا اپوزیشن بتائے ان کے خلاف کونسا کیس تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گورن پنجاب چودری سرور کی مختلف وفوت سے گفتگو کہتے ہیں اب احتساب کا عمل پٹواری اور سپاہی سے نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہوگا تبدیلی سرکار کے لیے پارٹی میں تبدیلی لانا مشکل تحریک انصاف پارٹی آئین اور تنظیم نو کے حوالے سے مشکلات کا شکار تنظیم نو کے لیے دس فروری کی ڈینڈ لائن گزرا پارٹی عہدوں سے بھی چمٹے رہنے کے خواہاں آئین سازی کے بعد پارٹی کی تنظیم سازی شروع کریں گے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں رانوما پی ٹی آئی ایجاز چودری کا رد عمل رکھ والے ہی چور نکلے زلائی کچہری کے مال کھانے سے موٹر سائیکلیں چوری ہونے کا انکشاف چار پولیس اہلکار موٹر سائیکلوں کی چوری میں ملابس نکلے لوئر مال پولیس نے پیٹی بھائیوں کو دھر لیا گرفتار ملزمات موٹر سائیکلیں چوری کر کے بلال گنج میں بھیجتے تھے ایس اچو لوئر مال پیٹرولنگ پولیس کو پیٹرول کی فراہمی رکھنے کا معاملہ لاہور نیوز کی قبر پر آئی جی پنجاب کا نوٹس صوبے بھر میں پیٹرول کی ادائیگی کے لیے اٹھانوے کروڑ پہ جاری کر دیو گئے دمائی ترس پر شہر میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کا معاملہ لڈی اے کا گل بھرگ میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے توانیم میں تبدیلی کا فیصلہ ابتدائی ڈرافت تیار عمارت کی حد انچائی سو فٹ سے بڑھا کر تین سو فٹ تک ہوگی بتیس منزلہ فلازے سے زائد کی تعمیر کے لیے سیول ایوییشن اینو سی لازمی کرا نئے قوانین کی منظوری مہکمہ ہاؤزنگ سے لی جائے اور فلمی ہوتل میں نمل یونیورسٹی چھٹی گریجویشن نائٹ گوونا پنجاب وزیراعظم کی بہن نلیمہ کان کرکٹر وسیم اکرم اور دیگر کی شرکت